اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے خوش رکھے تو آج میں آپ کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ لوگ جو ہے تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں لیکن آج انشاءاللہ جو میں قصہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور مسجد نبوی کی تعمیر میں ترکو نے جس طرح پیار و محبت و عقیدت کا مظاہرہ کیا تھا اس کے بعد انشاءاللہ آپ کبھی بھی تاج محل کو محبت کی علامت نہیں سمجھیں گے لوگ تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں مگر یقین کریں کہ عثمانی دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر اور تعمیرات کی دنیا میں محبت اور عقیدت کی میراج ہے ذرا سنیے اور اپنے دلوں کو عشق نبی سے منور کریں ترکی نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنے وسیع و عریض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں امارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین درکار ہیں اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی سلطان کے حکم سے استمبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی نظیر مشکل ہے خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرما نروہ تھا شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاقید کی کہ اپنے ذہین ترین بچوں کو اپنے فن اس طرح سکھائیں کہ اسے یقتہ و بے مثال کر دیں اس اسلام ترکی حکومت نے اس بچے کو حافظ قرآن اور شاہ سوار بھی بنایا دنیا کی تاریخ میں یہ عجیب و غریب منصوبہ کے ہی سال جاری رہا پچیس سال بعد نجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یقتہ روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور باعمل مسلمان بھی تھا یہ لگ بگ پانچ سو لوگ تھے اس دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کی جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائیں تخت حاصل کیے یعنی تختیں جو تھے وہ حاصل کیے اور شیشے کا سمان بھی وہاں پہ پہنچایا یہ سارا سمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شعر پہنچایا گیا تو عدب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے مدینہ کا محول خراب نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب کی وجہ سے اگر کہ کسی پتھر میں ترمیم کی ضرورت پڑتی تو اسے واپس اسی بستی میں بیجا جاتا ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور دروش شریف اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے اور حجرہ مبارک کی جالیوں کو کپڑے سے لپیڑ دیا گیا کہ گرد و گبار اندر روزہ پاک میں نہ جائے ستون لگائے گے کہ ریاض الجنت اور روزہ پاک پر مٹی نہ گرے یہ کام پندرہ سال تک چلتا رہا اور تاریخ عالم گواہ ہے کہ ایسی محبت اور ایسی عگیدت سے کوئی تعمیر نہ کبھی پہلے ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی یہ تھی ترکوں کی محبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی جب تیار ہوئی اور روزہ رسول تو اس وقت انہوں نے محبت اور عقیدت کی وہ مثال قائم کی جو آج تک کبھی نہ ملی ہے اور نہ ہی کبھی ملے گی لوگ تاج محل کی مثالیں دیتے ہیں لیکن ہمارے لئے محبت اور عقیدت کی یہ مثال ہماری قیامت تک مثال یہ قائم رہے گی اور ہم اسی کو دیکھ کر اپنی عقیدت اور محبت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے رہیں گے آج میں اپنے اس میسج کے بعد آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ تھی ترکوں کی محبت آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہماری عقیدت یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ حملے ہو رہے ہیں اور ہم لوگ جو آج بھی اپنے لیڈروں اور اپنے جو لوگ ہیں ان کی حمایتی بن جاتے ہیں لیکن ہمیں آقا کی عزت ناموس نظر نہیں آتی خدارہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہو آپ جتنے لوگ ہو ٹھیک ہے اپنے لیڈرز کو سپورٹ کرو لیکن یار بات جب آقا کی عزت ناموس کی آ جائے نا پھر کوئی لیڈر ہمارے سامنے ویلیو نہیں رکھتا